رہا تھا کہ قرآن اور صاحبِ قرآن کے حوالے سے چند معروضات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ یہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید اللہ کی ایسی کتاب ہے اللہ کا ایسا کلام ہے جس نے انسان کو پستی سے اٹھا کر بلندی پر پہنچایا ہے پستی سے اٹھا کر عوجِ سریعہ پر پہنچایا ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنا تعارف کرایا ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کا تعارف کرایا ہے یہ ساری قینات کا خالق اور مالک کون ہے یہ مجھے اور آپ کو قرآن بتاتے ہیں زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے یہ مجھے اور آپ کو قرآن بتاتے ہیں آسمانوں کو بغیر ستون کو کس نے کھڑا کیا یہ مجھے اور آپ کو قرآن بتاتے ہیں گرامی قدر سامین زمین کو پانی پر بچھایا گیا زمین کو پانی پر بچھانے کے بعد زمین حرکت کرنے لگی زمین ہلنے لگی زمین کی مضبوطی کے لیے پہاڑ پیدا کیے گئے میخوں کی شکل کے اندر پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا گیا یہ گاڑنے والا کون ہے یہ بھی مجھے اور آپ کو قرآن بتاتے ہیں سورج مشرق سے نکالنے والا کون ہے مغرب کی طرف غروب کرنے والا کون ہے یہ بھی مجھے اور آپ کو قرآن بتاتے ہیں رات اور دن کا نظام چلانے والا کون ہے یہ بھی مجھے اور آپ کو قرآن بتاتے ہیں انبیاء علیہ السلام آئے کیا پیغام لے کر آئے اور پھر جن کے پاس پیغام لے کر آئے ان کا رویہ کیا تھا یہ بھی مجھے اور آپ کو قرآن بتاتے ہیں پھر انبیاء علیہ السلام کی بات کا انکار کرنے والے ان پر جو عذاب آیا عذاب بھیجنے والا کون تھا یہ بھی مجھے اور آپ کو قرآن نے بتایا انبیاء علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا تھا یہ بھی مجھے اور آپ کو قرآن نے بتایا اے انسان تو اس دنیا کے اندر آیا تیرے آنے کا مقصد کیا ہے یہ بھی مجھے اور آپ کو قرآن بتاتا ہے پھر یہاں تک بسنے اے انسان تو اس دنیا کے اندر آیا تیرے والدین موجود ہیں تیرے بیوی بچے موجود ہیں تیرے خاندان والے موجود ہیں تُو نے ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے یہ بھی مجھے اور آپ کو قرآن بتاتا ہے غریبوں کے کیا حقوق ہیں یتیموں کے کیا حقوق ہیں پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں یہ بھی مجھے اور آپ کو قرآن بتاتا ہے حتیٰ کہ آپ دیکھیں دکان پر تجارت کر رہے ہیں تجارت کرتے ہوئے آپ ترازو کو اٹھاتے ہیں ترازو کو کس طرح اٹھانا ہے یہ بھی مجھے اور آپ کو قرآن بتاتا ہے حتیٰ کہ مجاہد گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جائے جو گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے مٹی نکلتی ہے اس مٹی کا تذکرہ بھی قرآن مجید فرقان حمید نے کیا ہے تو میں عرض کر رہا تھا قرآن سے وڑھ کر کوئی جامع کتاب نہیں گرامی قدر سامین کوئی علم منطق کی کتاب ہے کوئی علم فلسفہ کی کتاب ہے کوئی علم ریاضی کی کتاب ہے کوئی علم فقہ کی کتاب ہے کوئی علم اصول فقہ کی کتاب ہے کوئی علم نحو کی کتاب ہے کوئی علم سرب کی کتاب ہے کوئی علم فساحت کی کتاب ہے کوئی علمِ بلاغت کی کتاب ہے کوئی علمِ منطق کی کتاب ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید اللہ کی ایسی کتاب ہے اللہ کا ایسا کلام ہے کہ جس کے اندر علمِ منطق بھی موجود ہے علمِ فلسفہ بھی موجود ہے علمِ ریاضی بھی موجود ہے علمِ فقہ بھی موجود ہے علمِ اصولِ فقہ بھی موجود ہے علمِ نحف بھی موجود ہے علمِ صرف بھی موجود ہے تمام علوم کو اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کے اندر جمع فرما دیا میں نے کہا قرآن سے بڑھ کر کوئی جامع کتاب نہیں تو گرامی قدر سامین میں یہ ارض کر رہا تھا کہ اللہ رب کو عزت فرماتے ہیں قرآنِ مجید فرقانِ حمید اللہ کی ایسی کتاب ہے ایسا قلام ہے جس نے قرآن کو سینے سے لگایا قرآن نے بلند کر دیا جس نے قرآن کو سینے سے لگایا قرآن نے عوج سریہ پر پہنچا دیا جس نے قرآن سے مو مڑا قرآن کو پیٹھ کی وہ ضلیل و رسوہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو چہل ہے قرآن سے مو مڑتا ہے قرآن سے نفرت کرتا ہے قرآن کو پیٹھ کی ہے آج ابو چہل کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے آج کوئی اپنے بچے کا نام ابو چہل کے نام پہ رکھنے کے لئے تیار نہیں گورو نے اگر قرآن کو سینے سے نہیں لگایا تو گورو سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مالداروں نے قرآن کو سینے سے نہیں لگایا مالداروں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حسن و جمال والوں نے اگر قرآن کو سینے سے نہیں لگایا حسن و جمال والوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ دیکھو حبشہ کا کالا بیلال اپنا نہیں پر آیا ہے قریب کا نہیں دور کا ہے سید نہیں غیر سید ہے گرامی قدر سامین گورا نہیں کالا ہے لیکن جب قرآن مجید فرقان حمید کو سینے سے لگاتا ہے قرآن سے محبت کرتا ہے قرآن سے پیار کرتا ہے وہ دیکھو چلتا مکہ کی گلیوں کے اندر ہے اس کے قدموں کی آہٹ خاتم الانبیاء محبوبِ قبریاء راحت العاشقین مراد المشتقین سید الابورین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر سن رہے ہیں گرامی قدر سامین ابو لہب آف صلی اللہ علیہ وسلم کا چچہ ہے لہب کا معنی ہے شولہ مارنے والا جس کا حسن شولہ ماری اسے لہب کہتے ہیں لیکن قرآن سے مو موڑتا ہے قرآن سے نفرت کرتا ہے صاحبِ قرآن سے نفرت کرتا ہے تو اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے تبت یدا ابی لہبیوں وطب ابو لہب تیرے بھی ٹکڑے ہو جائیں تیرے ہاتھوں کے بھی ٹکڑے ہو جائیں اے بلال تیرے قدموں پہ قربان جاؤں اے بلال تیری عظمت پہ قربان جاؤں بلال تُو نے قرآن کو سینے سے لگایا قرآن سے پیار کیا قرآن سے محبت کی ہے ارے یہی حضرتِ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کا فتح مکہ کے موقع پر یہی حضرتِ بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا فرماتے ہیں بلال بیت اللہ کی چت پہ چڑھ جاؤ خدا کی توحید کا نعرہ بلند کر تو بلال کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتہ اتار دوں یا جوتے سمیت چڑھ جاؤ تو خاتم الانبیاء محبوبِ قبریاء راحت العاشقین مراد المشتقین سید الابلین والآخرین حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اے بلال جوتہ اتارنے کی اجازت نہیں جوتے سمیت بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ دنیا کو پتہ چل جائے جو صحبِ قرآن سے محبت کرتا ہے جو قرآن سے محبت کرتا ہے جو صحبِ قرآن کے دامانِ نبوتت کو پکڑتا ہے اور قرآن سے محبت کر کے قرآن کو سینے سے لگتا ہے تو اسے یہ عزت ملتی ہے اسے یہ مقام ملتا ہے کہ جوتے سمیت وہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے خدا کی توحید کا لارہ بلند کرتا ہے کل تک پکریاں چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا گرامی قدر سامین اونک چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا لیکن جب قرآن سے محبت کرتے ہیں قرآن سے پیار کرتے ہیں تو قیسر و قسرہ کی سلطنت بھی ان کے قدموں میں آکے گر پڑتی ہے وہ دیکھو مدین بستی کا ایک رہنے والا صحابی زمانہ جہریت کا اپنا واقعہ سناتا ہے کہتا ہے میں تمہیں کیا بتاؤں میں تین سو ساٹھ کی عبادت کرتا تھا نہ تین سو انسٹھ تھے نہ تین سو اکسٹھ تھے حشدر و حجر کی عبادت کرتے تھے شمس و کمر کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارا ایک مرتضی خدا تھا چوب چوراہے کے اندر رکھا ہوا ہے صبح کو جب بیدار ہوتے تھے تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے اس کے سامنے جبین نیاز کو جھکاتے تھے ایک دن کیا ہوا خدا غیب ہو گیا تلاش کرتے کرتے تھک گئی خدا نہ میرا تلاش کیا پتا چلا فلاں پانی کے اندر خدا ڈوبا ہوا ہے خدا کو نکالا گیا نکالنے کے بعد خدا کو نہلایا گیا نکاح نہلانے کے بعد چوب چوراہے کے اندر رکھا گیا بستی کے آدھے لوگوں کا ایک اعتقاد چوٹ چکا تھا کہتے ہیں میں ان لوگوں میں سے تھا کہ جن کا ابھی تک اعتقاد نہیں ٹوٹا تھا اللہ اکبر کبیرہ کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد پھر خدا گم ہو گیا خدا کو تلاش کرتے کرتے ہم تھک گئے پتا چلا فلاں کڑا کرکٹ پر خدا پڑا ہوا ہے اس کی ٹانگیں اوپر ہیں سر نیچہ ہیں کتے موں کے اندر پیشاپ کر رہے ہیں کہاں میں نے کہا خمگین ہونے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سنا ہے مکہ کی دھرتی پہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے دنیا اسے محمد بن عبداللہ کے نام سے یاد کرتی ہے چلو اس کے پاس چلتے ہیں لوگوں نے کہا ہم تو جانے کے لیے تیار نہیں بھئی کیوں جانے کے لیے تیار نہیں وہ تو مجنو ہے وہ تو دیوانہ ہے وہ تو پاگر ہے وہ تو ساہر ہے بھئی میں نے کہا تمہیں کس نے کہا کسی نے کہا مجھے عطبہ نے کہا کسی نے کہا مجھے شائبہ نے کہا کسی نے کہا مجھے ابو جہل نے کہا تو اس صحابی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا میں نے دامان نبوتوت سے وابستہ نہیں ہوا تھا میں نے کہا ملاقات میں کیا حرج ہے بات سنیں گے بات اچھی رگی تو اسلام قبول کر لیں گے دامان نبوتوت سے وابستہ ہو جائیں گے اگر بات اچھی نہ لگی تو وہ کوئی جبر نہیں کریں گے وہ کوئی زبردستی ہمیں پکڑیں گے نہیں زبردستی اسلام کے اندر داخل نہیں کریں گے چلتے ہیں مکہ کی دھرتی پر کہتے ہیں بیت اللہ کے اندر خاتم الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہیں بس آپ علیہ السلام کی تلاوت ہمارے کانوں میں پڑتی ہے یوں لگا جیسے بیجنی کا کرنٹ لگتا ہے بس گر پڑتے ہیں شمس و قمر کی عبادت کیا کرتے تھے شجر و حضر کی عبادت کیا کرتے تھے بتوں کے سامنے جھکتے تھے بتوں کے سامنے جبین نیاز کو جھکاتے تھے لیکن جس وقت دامان نبوت سے وابستہ ہوئے آپ علیہ السلام کا کلمہ پڑھائے قرآن کو سینے سے رگایا تو منظر بڑا عجیب تھا کیسے رلوم کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے ہیں کہتے ہیں قادسیہ مقام پر پہنچے ایک کافر سے ملاقات ہوئی اس کے ہاتھ کے اندر زہر کی شیشی تھی اس نے مجھ سے پوچھا کہ سنا ہے تم محمد کے غلاب ہو تم محمد کے نوکر ہو تم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے یہ زہر کی شیشی ہے اس زہر کی شیشی کو موں پہ رکھو پی جاؤں اگر تم بچ گئے تو میں محمد کا کلمہ پڑھوں گا اگر تم مر گئے تو پھر میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں صحابی رسول کہتے ہیں میں نے آپ علیہ السلام کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے یہ حدیث پڑھیں اس دعا کو پڑھا بسم اللہ اللہ لا يذر ما عشمہ شیعن فی الارض و لا فی السما وہو السمیع العلیم زہر کی شیشی کو موں پہ رکھا ساری زہر پی جاتا ہوں یہ آدمی بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے مجھے کچھ نہیں ہوا میں نے کہا اللہ کے بندے زہر کی شیشی کو میں نے پیا ہے بے ہوش ہو کر آپ گر پڑے اس کی وجہ کیا ہے تو اس نے آگے سے کیا کہا تم نے اس زہر کی شیشی پر دم کیا ہے جس کی وجہ سے زہر نے تجھ پر کوئی اثر نہیں دکھایا میں نے کہا اللہ کے بندے تیرے بڑوں نے تجھے بتایا ہے زہر کی شیشی موں پہ آدمی رکھے تو زہر پینے سے آدمی مر جاتا ہے میرے محبوب خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ زہر کی شیشی موں پہ رکھنے سے زہر پینے سے آدمی نہیں مرتا مارنے والی اللہ کی ذات ہے زہر پی گیا زہر نے مجھ پر کوئی اثر نہیں دکھایا گرامی قدر سامین میں عرض یہ کر رہا تھا شمس و قمر کے عبادت کرنے والے جب دامان نبوت سے وہ بستہ ہوتے ہیں قرآن کو سینے سے رگاتے ہیں قرآن سے محبت کرتے ہیں قرآن سے پیار کرتے ہیں تو قرآن نے اتنی بلندی دی ہے وہ دیکھو کیسے روم کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ چڑے ہیں روم کے دروار کے اندر جب یہ لوگ پہنچتے ہیں تو رومی بادشاہ سے کیا کہتے ہیں اور رومی کتے ہم موت سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح تم شراب سے محبت کرتے ہو یہ بلندی کس نے دی ہے قرآن مجید فرقان حمید نے دی ہے اور یہ سریعہ پہ کس نے پہنچایا ہے قرآن مجید فرقان حمید نے ان کو پہنچایا ہے تو میں عرض کر رہا تھا گرامی قدر سامین قرآن کہتے ہیں جس نے قرآن سے محبت کی قرآن سے پیار کیا قرآن کو سینے سے لگایا قرآن نے اسے بلند کر دیا اب ذرا غور کیجئے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی ایسی کتاب اللہ کا ایسا کلام ہے کہ باقی جتنی آسمانے کی آسمانی کتابیں ہیں یا دنیاوی کتابیں ہیں آپ اس کو پڑھیں جتنی بھی دلچسپ ہو ایک مرتبہ پڑھیں گے دو مرتبہ پڑھیں گے تین مرتبہ پڑھیں گے تین چار مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کرے گا آپ کا دل اپتا اپتا جائے گا آپ کہیں گے میں اس کو نہیں پڑھتا لیکن قرآن چاہئے اللہ کی کتاب اللہ کا قرآن آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا ایسا قرآن ہے آپ ایک مرتبہ نہیں آپ دس مرتبہ نہیں سو مرتبہ بھی پڑھیں مزے کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا سکون ملے گا چہرے پہ نورانیت آئے گی پھر یہاں تک بس نہیں آپ دنیا کی کوئی کتاب پڑھیں اتنا وہ عجر و ثواب نہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کے اندر عجر و ثواب ہے نفل کے اندر آپ کھڑے ہو کر قرآن کی ترابت کریں ہر حرث کا بدلے میں سو نیکیاں ملتی ہیں سو گناہ موف ہوتے ہیں سو درجے برند ہوتے ہیں آپ نفل میں بیٹھ کر قرآن کی ترابت کریں ہر حرث کے بدلے میں پچاس نیکیاں ملتی ہیں پچاس گناہ ماف ہوتے ہیں پچاس درجے برند ہوتے ہیں آپ وضو کرتے ہوئے وضو کی حالت میں چلتے پھرتے قرآن کی ترابت کریں ہر حرث کے بدلے میں آپ کو پچیس نیکیاں ملیں گی پچیس گناہ ماف ہوں گے پچیس درجے برند ہوں گے بغیر وضو کے چلتے پھرتے قرآن کی ترابت کریں ہر حرث کے بدلے میں دس نیکیاں ملیں گی دس گناہ ماف ہوں گے دس درجے گلند ہوں گے گرامی قدر سامین آپ قرآن پڑھنا تو دودھ کی بات ہے قرآن پڑھنے والوں سے محبت کریں قرآن پڑھنے والوں سے پیار کریں قرآن کی درسگاہ کے اندر آپ پھٹی لے کر دیں قرآن کا کیا ہے نسخہ لے کر دیں تب بھی آپ کو عجر و سواب میرے گا پھر آپ ذرا دیکھئے قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ باقی جتنی کتابیں ہیں گرامی قدر سامین یہ ایسی کتابیں ہیں ان کے اندر رد و بدل ہے ان کے اندر تبدیلی ہے تورات کو آپ اٹھائیے انجیر کو آپ اٹھائیے زبور کو اٹھائیے ہندوستان کے نسخے کو لے آئیے پاکستان کے نسخے کو لے آئیے دونوں نسخوں کو سامنے رکھئیے رد و بدل تبدیلی نظر آئے گی لیکن قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی ایسی کتاب اللہ کا ایسا قرآن ہے کوئی رد و بدل نہیں کوئی تبدیلی نہیں کیوں؟ اللہ رب و لیست نے نازل کیا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میرے رب نے لیے قرآن کہتا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُ قرآن مجید فرقان حمید کو میں نے نازل کیا ہے حفاظت کی ذمہ داری بھی میں نے لیے اب ذرا غور کیجئے قرآن مجید فرقان حمید کے آپ حروف کو جمع کیجئے حروفوں کو ملا کر لفظ بنائیں لفظوں کو ملا کر کلمیں بنائیں کلموں کو ملا کر جملے بنائیں جملوں کو ملا کر آجتیں بنائیں آجتوں کو ملا کر رکو بنائیں رکو کو ملا کر سورتیں بنائیں سورتوں کو ملا کر منزنیں بنائیں منزنوں کو ملا کر سپارے بنائیں پورے قرآن مجید فرقان حمید کے تیس پارے ہیں چودہ سجدے ہیں ایک سو چودہ سورتے ہیں سات منطرے ہیں گرامی قدر سامین پانچ سو اٹھامن رکو ہیں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آجتے ہیں سترہ سو اکتر مدے ہیں بارہ سو چوہتر شدے ہیں تین لاکھ اکیس ہزار دو سو پچاس نو جیسے اللہ رب العصد نے خاتم الانبیاء محبوبِ قبریاء راحت العاشقین مراد المشتقین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں ویسے کا ویسا قرآن محفوظ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود وعدہ لیا ہے اِنَّا لَهُ الْنَزْرَ نَزْرَا وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ قرآن کو میں نے نازل کی ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میں نے دی ہے پھر ذرا غور کر قرآن کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے علف لام میم سے علف لام میم کے تین حروب ہیں علف پہ دس نے کیا ملتی ہے لام پہ دس نے کیا ملتی ہے میم پہ دس نے کیا ملتی ہے علامہ نے لکھا ہے مفسرین نے لکھا ہے علف سے مراد اللہ ہے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں نے نازل کی ہے لام سے مراد جبریل ہے جبریل کہتا ہے قرآن میں لے کر آیا ہوں میم سے مراد محمد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قرآن میرے سینے پہ نازل ہوا اللہ علف لام میم کی علف پہ شک کروگے دہریہ بن جاؤگے دہرہ اسلام سے خارج ہو جاؤگے علف لام میم کی لام پہ شک کروگے جبریل پہ شک ہوگا جبریل پہ شک کروگے دہرہ اسلام سے خارج ہو جاؤگے میم پہ شک کروگے لارئی وکھی اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید فرقان حمی ایسی کتاب ہے ایسا قلام ہے اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں اے قرآن کو پڑھنے وارے قرآن کو پڑھنے وزے پہلے اپنے ذہن کو صاف کر لے کہیں ایسا نہ ہو قرآن پڑھنے کے بعد تو کہے کسی منافق نے دکھا تو کہے کسی فاسق نے دکھا تو کہے کسی زانی نے دکھا پہلے اپنے ذہن کو صاف کر لے یہ قرآن ایسی کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں شک و شبہ سے بارہ تر ہے گرامی قدر سامین قرآن ناتک ہے ناتک نتک سے ہے نتک کا معنی ہے بولنے والا لیکن حالت یہ ہے میں اور آپ قرآن کو پڑھتے نہیں غلافوں کے اندر قرآن کو بند کر کے رکھا ہوا ہے کل عدالت کے اندر قسم اٹھانے کی ضرورت پڑے قرآن کو لے جائیں گے عدالت میں قرآن کو سر پر رکھنے کے لیے ہم نے گھروں کے اندر علماروں کے اندر غلاف کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے ارے قرآن کو پڑھ قرآن ناتک ہے ناتک نتک سے ہے نتک کا معنی ہے بولنے والا قرآن سے بات کر قرآن تیری ایک ایک بات کا جواب دے گا قرآن سے سوال کر قرآن تیرے ایک ایک سوال کا جواب دے گا آہ میں ذرا قرآن سے سوال کرنا چاہتا ہوں قرآن میرے سوالوں کا جواب دے قرآن کہتا ہے کر سوال میں تیرے ایک ایک سوال کا جواب دوں گا میں قرآن سے پوچھنا چاہتا ہوں قرآن سب سے پہلے اپنا تعرف کرا دے قرآن کہتا ہے لَا لِكَلْ كِتَابُ لَا رَيْبَفِ میں اللہ کی ایسی کتاب ہوں جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں اچھا قرآن تو یہ بتا تو توجہ کی بھیجنے والا کون ہے قرآن کہتا ہے مجھے بھیجنے والا اللہ ہے اچھا قرآن تو ذرا یہ تو بتا تو لے کر آیا کس کے پاس قرآن لے کر آیا قرآن کہتا ہے نزیر آرہ محمد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کر آیا اچھا قرآن تجھے لے آنے والا کون ہے قرآن کہتا ہے وروح القدس جبریل عمین مجھے لے کر آنے والا ہے اچھا قرآن تو ذرا یہ تو بتا تو تے ناپاک آدمی نجس آدمی پرید آدمی کوئی آدمی ہاتھ لگا سکتا ہے قرآن کہتا ہے لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُقَهَرُونَ ناپاک نجس پرید آدمی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا اچھا قرآن تو نازل کس پہ ہوا قرآن کہتا ہے حسن آرہ محمد قرآن یہ بتا تیری حفاظت کی ذمہ داری کسی نے لی ہے قرآن کہتا ہے اِنَّا لَحَنَّا صلی اللہِ ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ رب کو لصت نے مجھے نازل کیا ہے اور حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب کو لصت نے لی ہے اچھا قرآن یہ بتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل تو ہوا ہے ذرا محمد کا تعرف تو کرا دے قرآن کہتا ہے عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَوَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے بلندی کا تذکرائے قرآن کہتا ہے وَرَفَانَا لَقَ ذِكْرَت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تذکرائے قرآن کہتا ہے وَلْعَصْرَ عَلَمْ يَسْلَمْ کے شہر کا تذکرائے قرآن کہتا ہے لَاُقْ سِمُ بِحَادِ الْبَلَد آپ علیہ السلام کے گرامی قدر سامین میں یارز کر رہا تھا آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کا تذکرائے قرآن کہتا ہے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَدِمْ مِنْ رِجَارِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِشِينَ آپ علیہ السلام کے خسنتوں کا تذکرائے قرآن کہتا ہے وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُفَنْتَهُ آپ علیہ السلام کے رحمت کا تذکرائے قرآن کہتا ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَا لِلْعَالَمِينَ آپ علیہ السلام کے اخلاق کا تذکرائے قرآن کہتا ہے خاندان کا تذکرائے قرآن کہتا ہے وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُمْ تَجْرِي مِنْ تَحْفِهَا الْعَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا آپ علیہ السلام کے گرامی قدر سامن مارز کر رہا تھا ذلفوں کا تذکرائے قرآن باللیل کہتا ہے آپ کے چہروں کا تذکرائے قرآن والزحہ کہتا ہے آپ علیہ السلام کے آپ مبارک کا تذکرائے قرآن مازار البسر کہتا ہے آپ علیہ السلام کے سینے مبارک کا تذکرائے قرآن علم نشارہ کا صدر کہتا ہے آپ کی پشت مبارک کا تذکرائے قرآن اللہ دین قلزہ رکھتا ہے آپ علیہ السلام کے زبان مبارک کا تذکرائے قرآن کہتا ہے لَا تُحرِقْ بِهِ لِسَانَكَلِ تَعْجَا لَبِي آپ علیہ السلام کے ہونٹ مبارک کا تذکرائے صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں گر پڑے قرآن بولتا ہے آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تراوت کریں قرآن بولتا ہے حضرت عریو المرتضی دشمن پہ تلوار چرائیں قرآن بولتا ہے آپ علیہ وسلم چاند کی طرف انگری کا یوں اشارہ کریں چاند دو ٹپڑے ہو جائیں قرآن وہاں بھی بولتا ہے حضرت دہیہ قلبی کا حسن و جمال چمکے قرآن وہاں بھی بولتا ہے آپ علیہ وسلم میدان جہاد میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے نیزہ پھینکے تیر پھینکے تو قرآن وہاں بھی کہتا ہے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں خیال آتا ہے میرا قبرہ بیت اللہ ہونا چاہیے قرآن وہاں بھی کہتا ہے تو قرآن وہاں بھی بولتا ہے تو میں عرض کر رہا تھا قرآن ناتق ہے ناتق نتق سے ہے نتق مانا ہے بولنے والا قرآن سے بات کر قرآن سے سوال کر قرآن تیر یہ ایک بات کا جواب دے گا لیکن میں نے قرآن کو پڑھا نہیں میں قرآن کو کھولنے کے لیے تیار نہیں میں نے غلاق کے اندر بند کر کے علماری میں رکھا ہوا ہے قرآن کو اس دن اٹھاؤں گا جب قسم اٹھانے کے لیے عدارت میں سامنے کسر پہ قرآن رکھنا پڑے گا اس وقت قرآن اٹھاؤں گا گرامی قدر سامین قرآن کو پڑھئے قرآن کا متعلقی دیئے قرآن آپ کی آئے ایک ایک بات کا جواب دے گا ایک ایک سوال کا جواب د رہا تھا قرآن مجید فرقان حمید پھر اللہ کی ایسی کتاب ہیں باقی جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ قیفیت یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کو حکم ہوا موسیٰ کو حکم ہوا کوہیں دور پر آ پھر کتاب ناظر ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا مابد خانے میں بیٹھ جاؤ قرآن آپ پر وہ کتاب ناظر ہوگی حضرت دعود علیہ السلام کو حکم ہوا آپ بھی مابد خانے میں بیٹھیں زبور ناظر ہوگی لیکن قرآن جائیے آپ علیہ السلام کو یہ یہ حکم نہیں کسی پہاڑ پر آجاؤ یہ حکم نہیں بیت اللہ میں بیٹھ جاؤ یہ حکم نہیں حجر اسود کا بوسالو یہ حکم نہیں صفا مروہ کا چکر لگاؤ یہ حکم نہیں فلا جگہ پہ بیٹھ جاؤ تب قرآن نازل ہوں گا نہیں میرے محبوب آپ مکہ کی دھرتی پہ ہوں گے قرآن مکہ کی دھرتی پہ نازل ہوگا آپ بیت اللہ کا تباف کر رہے ہوں گے قرآن بیت اللہ کا تباف کرتے ہوئے وہاں نازل ہوگا آپ صفا مروہ کا چکر لگائیں گے قرآن وہاں نازل ہوگا ج تاکہ آپ عیشہ کے بستر پہ ہوں گے قرآن بھی عیشہ کے بستر پہ ناظر ہوگا